موسیقی سنو بچ پلانٹ اور اس کو برینیہ پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کی بہت ساری اخصام ہوتی ہیں لیکن میرے پاس برینیہ کی بھی اخصام ہیں اب اس میں ایک اور چیز دکھاؤں گی دیکھیں جو اس کی ڈیمیج ہوئی ہوئی خراب جو اس کی پتیاں میں اس کو توڑ دیتی ہوں اور اس کے علاوہ جب یہ بلکل وائٹ اس کی گرین اور وائٹ کلر کی پتیاں ہوتی ہیں لیکن جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو یہ ریڈ کلر کی ریڈ کلر ہو جاتا ہے ریڈ کلر جب ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے ریڈ کلر سے اس کی نا بلکلی ریڈ کلر کے بعد یہ براؤن کلر کی ہو جاتی ہے اور براؤن کلر کے بعد آپ کو پتا ہے یہ جل جاتا ہے یہ دیکھیں جتنی بھی اس کی سوکھی لکڑیاں ہیں سوکھی سوری برانچیز ہیں میں اس کو توڑوں گی کاٹوں گی کیونکہ بہت زیادہ میرا پلانٹ خراب ہو چکا ہے لیکن میں اب کیا کر سکتی تھی میں نے سوچا پہلے میں اس کی ویڈیو بنا لوں کیونکہ منسون کا سیزن ہے اس میں ہم اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں پروننگ بھی کر لیتی ہوں میں اس کی دیکھیں وائٹ وائٹ ہے اس کا بلکل وائٹ اور یہ بلکل جب یہ پورا کا پورا جب یہ آپ دیکھے گا جب اگر آپ کی نظر پر جب یہ میرا اور زیادہ بشی ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اوپر سے بلکل وائٹ و گرین ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو پتوں کے اوپر تو یہ اس پلانٹ کی خوبصورتی ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ جل گیا تھا جس کی وجہ سے پنک کلر دے رہا ہے یہ پنک کلر ہو گیا یہ پنک کلر کے بعد آپ کو پتا ہے یہ براؤن کلر ہو جائے گا براؤن کلر ہونے کے بعد یہ جل جائے گا ختم ہو جائے گا میں اسی طرح اس کی تمام جب یہ گرمی تھوڑی کم ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا اس کی دیکھبال کی تو بہت برا حشر ہو چکا تھا بھارے لب میں اس کی پوری اچھی طرح سے اچھی طرح سے کیر کر رہی ہوں انشاءاللہ یہ میرا پلانٹ بلکل صحیح ہو جائے گا اچھا اس کو ہم اس کی جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں ہم اس کی جو سوکھی اور ڈرائے جو برانچز ہوتی ہیں اس کو ہم توڑ دیتے ہیں اسی لئے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار اس کی برانچز جو سوکھی ہیں جو بلکل خراب ہو چکے ہیں وہ میں اس کو توڑ رہی ہوں دیکھیں یہ بلکل ایک درخ کی طرح سے بھی بن جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بونسائی بھی بن جاتا ہے اور اگر آپ اس کو مٹی میں دبا دیں مٹی میں لگائیں تو بہت بڑا درخ بن جاتا ہے اور اوپر جب اس کو اور جب اوپر ایسا لگتا ہے جیسے اوپر کسی نے اس پودے کے اوپر اس درخ کے اوپر کسی نے برف رکھ دی ہے میرا تو ابھی پتیاں اتنی وہ نہیں ہیں گرین تو ہے لیکن وائٹ ابھی نہیں ہے وہ گرمی بہت پڑی ہے ہمارے شہر میں جس کی وجہ سے ہمارے پودے جو تھے وہ خراب ہو گئے اور اس کی کیر میں یہی ہے کہ اس کی مٹی جو ہے وہ مویسٹ رہنا چاہیے اس کو ڈائریک دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو شیڈی ایرے میں رکھنا چاہیے پارچل لائٹ جو ہوتی ہے وہ رکھیں اور ایسی دھوپ رکھیں کہ جو چھن چھن کے آتی ہے وہ بہت اچھی اس کو لگتی ہے اس کو برسات کا موسم بھی اتنا اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ پانی دیتے ہیں تو اس کی جڑے جو ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں آپ نے بس اس کو یہ رکھنا ہے کہ اس کی جو پانی ہے اس کے جو جڑے ہیں وہ بس مویسٹ رہے اس کو آپ کٹنگ سے لگائیے مونسون کے سیزن میں بھی آپ کٹنگ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ فروری مارچ میں بھی آپ اس کی کٹنگ کیجئے میں دیکھئے گا ابھی اس کی کٹنگ کروں گے اور کٹنگ کر کے یہ ابھی اتنا بڑا درخت تو نہیں ہے کہ میں اس کی شاخیں لگا سکوں لیکن اس کی پرومنگ کر دوں گی اور جس سے یہ میرا پودا اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اور امید کر رہی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا نہیں بھونیے گا اور یہ پلانٹ ابھی تو میرا تو بہتی خراب حالت میں ہے اگر آپ اس کو اچھی حالت میں دیکھیں تو آپ کو بہت خوبصورت لگے گا اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی بلکی مورنگا کے پلانٹ کی طرح سے لگتی ہیں اس کے کیئر میں آپ نے اس کو برمیکم پوز دینا ہے اور چھے مہینے کے بعد آپ نے اس میں خات ضرور ڈالنی ہے جب آپ اس میں خات ڈالیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا پودا ہو جاتا ہے تو پودوں کی ہم جتنی دیکھ بھال کرتے ہیں اتنے ہی پودے خوبصورت ہو جاتے ہیں تو ابھی تو میرا پودا نہ تو درخت ہے نہ بانسائی بنا سکتی ہوں بس میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ خوب اچھا سا میرا پودا ہو جائے ہی تھی آپ کو میرا یہ ویڈیو بھی میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں